سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اپنے برڈز کے ساتھ خوش اور ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈسپرین کس کے لیے ہم اپنے مرگیوں کو دیتے ہیں اور کس ٹائم دینی چاہیے اور کس کے لیے دینے چاہیے بہت سارے چھوز آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی مرگیاں مر جاتی ہیں اور یہ ڈسپرین کس چیز پہ کام کرتی ہے اور کس لیے ہم دیتے ہیں اپنی مرگیوں کو یہ نزلے زکام کے لیے بہترین چیزیں انڈ میں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کس کے لیے آپ دے سکتے ہو اور کس ٹائم دے سکتے ہو اور پانی آپ کو کتنا ہونا چاہیے آپ اس کے اندر ڈال کے دے سکتے ہو بہت سارے لوگوں کی مرگیاں اکثر مر جاتی ہیں اور نزلے اور زکام کی سانس کی نلیوں میں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے سانس کی نلیوں میں ایک دزی ہوتی ہے وہ اس کی ناک کے اندر چلی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی مرگیاں جو بیمار ہو جاتی ہیں اور سانس نہیں لے پاتی ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپ یہ ہے آپ کی مرگی جب بھی بیمار ہو آپ اس کو ڈسکرین استعمال کرائیں اور کس طریقے سے کرانی ہے یہ ساری چیزیں آج ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے دن میں کتنے ٹائم یہ دینی ہے آج اس کے اوپر ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتا نہیں ہوتا بہت سارے مرگیاں اس میں کوئی بیماری نہیں آتی ہے ایک ہی بیماری ہوتا ہے زکام اور نزلہ وہ اس مرگی کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے وہ وائرس جب اس مرگی کے اندر آتا ہے وہ آپ کی مرگیاں جو ہے مرنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں دیرے دیرے بہت سارے فارم کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ اکثر مر جاتی ہیں مرگیاں جس نئے دوستوں کو پتا نہیں ہے یہ ان کے لئے ہم نے ویڈیو بنایا ہوا ہے آج تک ہم نے ایسی ویڈیو کبھی بھی نہیں بنائی تھی لیکن مجبوراً بنانی پڑی بہت سارے دوستوں کے ہم نے دیکھیں تو مرگیاں ان کی مر رہی تھی یہ ڈسپرین جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے اور میں خود استعمال کرتا ہوں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دینے کا طریقہ یہ ہے میں انڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں اپنی مرگی کو اور مرگی کے حساب سے دیکھ دیں یہ وہ ٹیبلیٹ ہے جو ڈسپرین شروع چھوٹے ہونے تک بڑے مرگیوں تک کام آتی ہے جب ہم فارم سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹے چوزوں سے وہ لیکن بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ ڈسپرین ہمیں کام آتی ہے آپ یہ ڈسپرین سرنج کے ذریعے بھی دے سکتے ہو سرنج کے ذریعے آپ کو اکے سے ایک کپ میں آپ کو دو ڈسپرین ڈالنی ہے اور صبح شام آپ کو پان سی سی دن میں پلانی ہے صبح شام پان سی سی آپ پلائیں اپنی مرگیوں کو جس کو نزلہ اور ذکام ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کی مرگیاں جو ہے بلکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گی جس مرگی نے کھانا پینا چھوڑ دی لیا ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین ٹپس ہے اور میں نے خود آزمائی ہوئی ہے آپ اپنی مرگیوں کو ایک لیٹر پانی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو ایک لیٹر پانی میں آپ دو ڈسپرین ٹیبلیٹ ڈالیں اور اچھی طرح اسے آپ گھومائیں گھومانے کے بعد جو آپ کا برتن ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہو اور طریقے کار یہ ہے دینے کا آپ اس ٹائم دے سکتے ہو آپ کو صبح جو پانی ہے اس پانی میں دے سکتے ہو رات کو آپ کو پانی نکالنا ہے جب صبح ہو اس پانی میں آپ ڈیڑی لیٹر بوٹل میں اندر دو ڈسپرین ڈالیں اور اپنے سارے برڈز کو پلائیں وہ پانی اتنا ڈالیں جو آپ کے برڈز جو ہیں پی جاتے ہیں اگر آپ آپ کے برڈ جو ہیں آدھا کلو پانی پیتے ہیں تو پانی آپ کو صرف وہی ڈالنا ہے آدھا کلو میں آپ دو ڈسپرین ڈالیں ان کے علاوہ آپ کا نزلہ اور ذکم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ختم ہو جائے گا اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سسکرائب اور شیئر لائک ضرور کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور آپ کا ساتھ رہے ہمارے ساتھ ہم اور بھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے اور بیماری کے بارے میں بنائیں گے بہت ساری بیماریاں آج کل ہماری مرگیوں میں آ چکی ہیں تو بہت ایشیوز آتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے آج ہم نے بات کی نزلے اور ذکام پہ کیونکہ یہ جو ہے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور ہر مرگیوں میں ہر وقت آ جاتا ہے کھانے پانی کھانے پینے کی چیزیں آپ صاف رکھیں اور اگر آپ کھانے پینے کی چیزیں صاف نہیں رکھ سکتے تو پانی آپ ضرور صاف رکھیں اور صاف برطن میں رکھیں پانی کو دو دن تک نہ چھوڑے دن میں دو چکر پانی چینج کریں اس کے علاوہ آپ کی مرگیاں تندرست اور صحت مند رہیں گی جیسے ہی پانی آپ کا گندہ ہوتا ہے آپ کی مرگیاں پیتی ہیں تو ضرور وہ آپ کی مرگیاں جو ہے گندی اور پانی کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور لیور ان کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اگر آپ کی مرگیوں کا لیور کام کرنا چھوڑ جائے گا